موسیقی اسلام علیکم محسوس ناظرین اکرام میں ہماہی محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہماہیوں کے ساتھ کے حوالے سے ای آر وائی ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں خواتین حضرات اگر آپ میرا ریگولر شو دیکھتے ہیں اور ریگولر آپ فالو کرتے ہیں تو آج کے حالات کو اس سے پہلے کے حالات کو ملا لیجیے گا باتوں کو میں نے بڑا واضح طور پہ تو کہا تھا نا آپ سے کہ دوہزار بیس کا سال وہ کچھ دکھائے گا جو لوگوں نے کبھی نہیں دکھا وہ اب پینڈیمک کرونا اس کو ایک طرف رکھ دیں پلس اکنامیکلی جو ہوا اس کو بھی ایک طرف رکھ دیں دو باتوں پر سوک فوکس کیجئے گا جو میں کہتا تھا جو دسمبر میں شو میں کہتی کہ ورلڈ آرڈر چینج ہو جائے گا اب پوری ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے اور دوسری چیز جو میں ریگولر ریمائنڈ کرتا تھا کہ یہ جو پیس اپریل کے بعد ٹائم شروع ہوا ہے پڑوس میں مودی ضرور کوئی نہ کوئی حرکت کرے گا مگر اس دفعہ اس کو پتہ چل جائے گا اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں اس رب کی شان چائنہ کے ہاتھوں جو اسے زلط مل لئی ہے اور جو ملی ہے وہ ڈیٹیل میں بولنے والی باتیں ہیں بہت سارے عام ویورز کو تو نہیں پتا ہوگا دیکھیں موقع ملا تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ شو میں اور یہ دیکھ لیجئے ابھی اس نے ڈراما کرنے کی کوشش کی پلواما میں گاڑی کا لیکن یہ باز نہیں آئے گا یہ پھر کرے گا میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ کرے گا اور اس نے پاکستان پہ اپنی فرسٹریشن نکال لی ہے اور انشاءاللہ یہ اتنا ظلیل و خار ہوگا جو اس کا تصور بھی نہیں ہے خیر اس پہ بات کریں گے فیلحال میں آپ کی قوز لیتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ آپ کو بہتر سے بہتر بتا سکوں حتمی ذات اللہ کی جی بسم اللہ رمان الرحیم ہلو جی والیکم سلام خاتون فرمائیے گا سترہ دسمبر سترہ دسمبر نائنٹین 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 انیس سو نینانوے اور آپ کتنے مجھے پیدا ہوئیں اجارہ سے بارک سیچ میں دوپہ اچھا راب کہاں پیدا ہوئیں آپ ایک مٹی یہ ٹائم کا تھوڑا سا آپ نے مسئلہ کر دیا لیکن چلیں بہرحال اچھا جی نائنٹین نائنٹین بس زدی اور غصہ پانے آپ میں انشاءاللہ رب العزت آپ کو تمام چیزیں مہیا کرے گا سنویں یہ آپ خاتون ہلو ہلو لائن پر ڈراؤپ ہی یا ہو گئی ہاں ہلو آپ سنویں یہ میری بات اچھا دوسری چیز یہ کہ یہ جو ابھی چھوٹا سا چلا ہے نا ٹائم آپ کا اللہ بھلا کرے یہ دو ہزار بیس ابھی کتنے مہینے ہوئے ہیں پانچ مہینے ہوئے نا اس میں ذرا سا اپنی صحت کا خیال لکھئے گا اور اپنی ہلو سر میں بیٹھ لکھئے گا نہیں بیٹھ لکھ نہیں ہے اللہ نہ کرے ایسا نہیں کہتے کبھی بھی اپنے آپ کو کہ میں بیٹھ لکھوں یہ وہ ہوں اس طرح کی بہت اچھا اور اس کو ہوئے لیکن ہر چیز وقت میں ہوتی ہے ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے نائنٹینائن کی تو آپ پیدائشیں ہیں ابھی تو زندگی کی ابتدہ ہوئی ہے یہ دو ہزار بیس جیسے ہی اپنے اختتام کو پہنچے گا انشاءاللہ آپ کی چیزیں بہتر ہونے لگیں گی اور آپ زندگی میں کچھ نہ کچھ آپ کو اچیومنٹ بھی ہوگی ایڈوکیشن میں بھی ہوگی اللہ تعالی آپ کو انیڈوانس بتا رہا ہوں آپ شادی ہوکے ملک سے بھار جائیں گی پلس آپ نے بس ایک چیز کا خیال لکھنا ہے آپ نے پانی کے معاملے میں کوئی رسک نہیں لینا سویمنگ کا اگر شوق ہے تو اس کو بلکل ختم کر دیجئے آپ سننے ہیں بی بی سٹیڈی کے بارے میں کس کے بارے میں کس کے بارے میں یہاں وہ بھی بتا رہا ہوں سٹیڈی کے بارے میں لیکن جو میں نے ایڈوائز کی اس کو ذہن میں رکھی گا آپ اگر چاہیں تو ہیومن ریسورسز میں ایم بی اے کر سکتی ہیں آپ چاہیں تو آرمی رینجر فورسز کو جوائن کر سکتی ہیں کیونکہ آپ تو عورتیں بھی جوائن کر رہی ہیں اور بہت سارے ان کے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ کر سکتی ہیں آپ اور ماشاءاللہ سے آپ اپنے آپ کو بدقسمت نہ سمجھئے گا آپ کا بہت اچھا ذائع جائے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اسکرین پہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ہر پیر کو ایک پاو چامل کچھے جو ہوتے ہیں اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیں ہر جمعہ رات کو تین پیلے بیسن کے لڈو اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی کو دے دیں اور ہر ہفتے کے دن آپ نے ایک پاو کالا چنا اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی کو دے دینا ہے اب آپ نے اپنی کامیابی اور اپنے گود لکھ کو مزید بہتر کرنے کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے اول و آخر درود پڑھنا ہے درمیان تین دفعہ درمیان میں تین سو مرتبہ آپ پڑھیں مکمل استغفار استغفر اللہ ربی من کل ازم بیم واتبو علی اور سو مرتبہ یہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کو میں تو اگلے سال اس سال کے اینڈ سے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس سے پہلے آپ کے لئے بہتری کر دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے بہت شکریہ خاتون جی نیکس کالر کو تھرو کیجئے ہلو 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 سالیکم جی والکم سلام خاتون فرمائیے گا جی سولہ جولائی سولہ جولائی اونیس آنکاسی نائنٹین ایٹی ون دوپہر تین بجے جی کہاں پہلے دوپہر تین بجے منڈی بھاہ دین منڈی بھاہ دین یہ فیصلہ باد کے پاس ہے نا نہیں یہ گجرات والی سائٹ پہ اچھا یہ گجرات والی سائٹ پہ منڈی بھاہ دین ایک سکنڈ دیجی گا میری بہن آپ سننے ہی میری بات کافی زندگی آپ کی سٹرگل پریشانیوں کو فیض کرتے بے گزر رہی ہے ہلو ہلو اچھا سنے یہ دوسرا یہ کہ آپ کو ایک انسان میند کرتا ہے ایک روپے کی تو اسے آسل ہو جاتے ہیں اسی پیسے آپ اچھا خواتین و ذرات ان کو بریک میں بتا دیتا ہوں ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد آپ کی کالز دوبارہ لیتا ہوں ایک دفعہ پھر خواتین و ذرات ایک بات میں ہمیشہ آپ سے ارس کرتا ہوں تھوڑا سا ٹیکنیکل مسئلہ ہے وہ ٹکر نہیں چلتا جو نیچے چلتا تھا میری میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ انسٹرگرام پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے سوچل میڈیا سے میں بالکل لا تعلق ہوں اس پہ قطعی اپروچ نہ کریے گا ہر پروگرام کے آخر میں میں بتاتا ہوں کہ آپ کہاں اپروچ کر سکتے ہیں مجھے تو ایک سوشل میڈیا سے میرے معاملے میں یا میرے نام سے اگر کوئی فیس بک چلنا ہے یا انسٹرگرام چلنا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ٹکر ہمیشہ چلتا ہے لیکن آج وہ چل نہیں رہا مشین کا پرابلم ہوا ہے تو یہ خیال لکھی گا جی کالر سے بات کرائیے گا ہلو ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام بی بی بولیے گا میں سیدہ ندہ حاشمی بات کر رہی ہوں میری دیٹ آف بیٹ ہے 11 سپٹمبر 1983 اور میں راست کو نو بجے پیدا ہوئی تھی کراچی میں اچھا ایک سکنڈ دیٹی کا آپ نے فرمایا 11 سپٹمبر 1983 ہلو جی جی میں سن رہی ہوں مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے اچھا ایک سکنڈ مجھے دیٹی کا خاتون ماشاءاللہ جو آپ کا ہورسکوپ دیکھ رہا ہوں اس کے حساب سے تو یہ بہت ہی یعنی خوش نصیب خاتون کا ذائچہ ہونا چاہیے گو کہ چھوٹے موٹے پرابلم تو ہوتے ہیں ایک بات بتائیے آپ نے یہ محسوس کیا ہے خاتون کہ آپ کبھی بے انتہا رحم دل ہو جاتی ہیں اور کبھی انتہائی صفاق کا لفظ تو نہیں کہوں گا غصے میں کبھی میں بلکل رحم دل ہو جاتی ہوں کبھی میں اللہ معاف کرے تو رون بن جاتی ہوں ہاں فیراؤن کا لفظ نہ استعمال کریں وہ ذرا مناسب نہیں ہے دوسرا یہ آپ نے محسوس کیا ہے کہ دو چیزیں آپ کی ایک سٹمک پیٹ اور دوسرا اسکن بہت زیادہ سینسٹیب ہے آپ کی دی دی میرا سٹمک بہت سینسٹیب ہے میں ذرا کچھ اپنے نیچے کھاروں تو میرے اس کا بہت پرابلم ہو جاتی ہے اچھے یہ بتائیے دو ہزار پندرہ اور سترہ میں آپ کا کوئی سلسلہ بنا تھا کس چیز کا یہ جسے یہ کہلے ہیں شادی کے حوالے سے یا اس حوالے سے میری شادی سر دیکھیں میری شادی ہوئی تھی دو ہزار تیرہ میں اور بڑی مشکلوں کے ساتھ ہوئی تھی ون ہائی وز ٹوئنٹی نائن تقریبا تو اور میری ٹو تھاؤزن ایٹین میں جو ہے وہ ڈیوورس ہو گئی ہے جس بکوز آف دیکھ کہ میرے بچے نہیں تھے تو بچے کیوں نہیں ہوئے آپ کو بچہ تو ہونا چاہیے تھا کم از کم ایک لڑکہ ہونا چاہیے تھا آپ کی ذائچہ کے حساب سے لیکن اب بہرحال اللہ کی مسئلہ اور دیکھیں بچے میں بچے نہ ہونے میں عورت بیچاری کا تو تعلق نہیں ہے جی وہ جو یہ تو مرد کا پرابلم ہے وہ خامہ خامہ آپ پہ تھوب دیا لیکن مجھے یہ بتائیں اللہ تعالی خیر اللہ تعالی کی رضا میں راضی رہے ہیں اللہ تعالی جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے آپ کا یہ ابھی کوئی یہ جو گزرا ہے دو ہزار انیس اور دو ہزار بیس کے تو خیر ابھی یہ چار میں یہ تو پوری دنیا کو سٹک کر گیا کرونا اس میں کوئی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے آپ کے حوالے سے شادی کے حوالے سے نہیں سر کوئی بھی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی ایک دو پرپوزلز آئے تھے لیکن وہ بیچ میں ہی سٹک ہو گئے ان کا آگے کوئی ہو نہیں رہا مطلب ایک تو پاکستان کا ہی ہے جو جو ابروٹ سے آئے نا اس کو ترجیح دیجئے گا یہ نہیں ابروٹ والے کو پہلے ترجیح دیجئے لیکن ابروٹ والا مجھے کوئی دیکھ ریپلائے بھی تو کہہ رہے نا اچھا چلیں بارحال اللہ کرم کر دے گا دعا یہ کیجئے گا اللہ تعالی جو آپ کے حق میں بہتر ہو وہ کرے اچھا دو کام آپ نے کرنا ہے خاتون نمبر ایک تو آپ نے آج کے بعد ریڈ کی ہر برانچ مرون پنگ اورنگ یہ کلر آپ نے نہیں پہننا اور آپ کو آپ یہاں سے ڈسکنیکٹوں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے ہر منگل کے دن چھوٹی چھوٹی گوشت کی گائے کے گوشت کی نوہڈیاں لینی ہے مٹن بھی ہو سکتا ہے لیکن چکن نہ ہو اپنے جسم سے لگائیں اور گلی بزاروں میں جو عوارہ کتے گھوم رہے ہوتے ان کو ڈلوا دیں دوسرا آپ کو میں ایک ٹوٹکا بتا رہا ہوں آپ نے یہ کرنا ہے ہر پیر کے دن آپ رہتی بھی کارانچی میں آسانی سے اویلیبل ہوتی ہے خلقن کی مٹھائی ایک پاؤ آدھا کلو لے لی ہر جمعہ والے دن آپ نے اپنا ہاتھ لگا کے فی سبیل اللہ مسجد میں بجوا دیں امام بارگاہ میں جہاں بھی مذہبی جگہ ہیں مسلمانوں کے پوائنٹ آبیوز ہیں وہاں بجوا دیں یا قرآن شریف پڑھنے والے بچوں کو بجوا دیں یہ کام ضرور کریے گا اور آپ کو اگر کوئی دیکھنے آئے نا جیسے پروپوزل کے لیے تو آپ نے میں ایک بڑی گہری بات بتا رہا ہوں بلیک این وائٹ کا کامبینیشن کالر اسکیم رکھی گا اور وہ پہن کے جائی گا اور آپ نے پڑھنا کیا ہے وہ آپ سن لیجئے آپ نے اول و آخر درود ابنائیمی پڑھنا ہے چھ مرتبہ درمیان میں ایک سو پانچ مرتبہ آپ پڑھیں گی یا ودودو یا لطیفو یا مومنو یا طوابو یا رحمانو یا رحیمو اور چھ مرتبہ سورہ فاتح چھ مرتبہ سورہ اخلاص چھ مرتبہ سورہ کوسر ایک مرتبہ آیت القرصی اور ایک مرتبہ سورہ تاہا پڑھ کے آپ نے رب العزت سے اپنے لیے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میرے پنچ تن پاک کے ساتھ یہ بیس اکیس آپ کا کوئی نہ کوئی سلسلہ بن جائے گا بہت شکریہ خاتون نیکس کالر سے بات کرائیے گا ہلو ہلو جی والیکم سلام فرمائیے میں ڈیٹا برد چھبیس اکتوبر نائنٹی نائنٹی ون رات گیارہ بجے کرا تھی چھبیس اکتوبر نائنٹین نائنٹی ون رات گیارہ بجے کرا تھی کرا جی میں پیدا ہوں یہ آپ ایک منٹ دیجئے گا ہاں ہاں اچھا جی یہ آپ کا آگیا ہر اس کو اور یہ آپ جاب کرتی ہیں کہیں خاتون نائن کبھی کیا آپ نے جاب نائن یا تیچنگ وغیرہ کا شوق بھی نہیں ہوا آپ کو نائن کلے تین تو کامیاب رہتی یہ زندگی میں آپ کو دیکھیں آپ کے ہورسکوپ کے اندر ویسے تو اوبرال ماشاءاللہ مجھے کوئی برائی نظر نہیں آرہی ماں سے وائز کے کہ اس وقت آپ کا ٹرانزٹ میں تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ چلا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ فوائدی پہنچیں گے صرف ایک چیز کا آپ کے ساتھ پرابلم رہے گا وہ آپ نے خیال لکھنا ہے زندگی میں آپ نے ایک چیز مجھے اور ایویلیوئیٹ کرنے دیں اچھا جی اچھا ایک دو تین چار آپ کے موڈ میں سوئنگز بہت آتے منٹ منٹ میں تبدیلی ہونے لگ سنے ہی آپ خاتون ہالی ہالی اچھا آپ خواتین ان کو ہول پہ رکھیں ہول پہ رکھیں ایک بریک لے رہوں بریک کے بعد آپ کی کالز دوبارہ لیتا ہوں ایک دفعہ پھر ہمائی محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور کیونکہ ٹکر اس وقت نہیں چلا میں بار بار ریپیٹ کروں فیس بک پہ انسٹاگرام سوشل میڈیا سے میرے معاملے میں دور رہیے گا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں جی کالر سے بات کرائیے گا ہلو 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 جی فرمائیے خاتون میں نے اپنی بیٹے کے بارے میں پیشنا تھا بیٹے کے بارے میں تیس اگست جی بتائیہ تیس اگست نائنٹین نائنٹی فائف یکم اگست نہیں نہیں تیس اگست تیس اگست تیس اگست انیس سو ہم یہ آگے وقت 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 بارہ بجے سے پہلے پہلے یعنی کہ بارہ بجے سے پہلی رات رات بارہ بجے سے پہلے میری بہن کتنا پہلے وہ کوئی ٹائم تو ہوگا نا گیاران بارہ بجے چیز یوں ہوتا کہ بارہ بجے ہوئے بارہ بجے ہوئے بارہ بجے نہیں تھا لیکن بارہ سے بلکل پہلے تھا آہ جی بارہ سے پہلے تھا اچھا یہ یعنی پورے بارہ نہیں بجے تھے اوکے اچھا میں ایک چیز بھول گیا وہ وقصت سے پہلے جو خاتون تھی ان کا وظیفہ مجھے ذہن میں سے نکل گیا تھا نہیں بتا رہا یہ جو آپ سے پہلے بریک سے پہلے کالر تھی ان کو بتا رہا ہوں ان کا بیلنس ختم ہو گیا تھا تو آپ نے اول و آخر درودِ ابراہیمی تین مرتبہ پڑھ کے دو سو مرتبہ یا ودودوں کی تصویر نکال لی ہیں اور ایک مرتبہ سورہ تاہہ ایک دفعہ صبح کر لیں اور ایک دفعہ رات کو کر لیں یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی رب العزت کی ذات آپ پہ کرم کرنا شروع کر دے گی اچھا خاتون یہ آپ ہیں ہلو 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 یہ کالر تھی نا جنہوں نے اپنے بیٹے کا ابھی بنوایا ہلو ہلو آپ وہیں ہیں جنہوں نے ابھی بنوایا زائچہ جی 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 یہ آپ کے میں ڈیٹ او برٹ ٹائم او برٹ ریپیٹ کر دوں مجھے کنفرم کر دیں بولیے کہ آپ دوبارہ اپنی بیٹے کی ڈیٹ او برٹ ہلو سر ہلو میں نو دسمبر نہیں یا یہ وہ نہیں ہے وہ بیچاری ڈراؤپ ہو گئی یہ کوئی اور ہے نو دسمبر سر میں کوئی اور ہوں اچھا تو ہاں بولیے میں وہ ہی ہوں نو دسمبر ہاں نو دسمبر نو دسمبر نو دسمبر آپ کا زائچہ ہے آپ کا ہے سر میرے بیٹے کا ہے بیٹے کا ہے اچھا آپ کے بیٹے کا زائچہ ہے ایک سیکنڈ دیجئے گا مجھے یہ آپ کا بیٹا میری بہن یہ دو ہزار چودہ کے بعد سے اس بچے کی زندگی میں بہت زیادہ پرابلمز اور تکالیف آنی چاہیئے کیا آپ مجھ سے متفق ہیں اس معاملے میں بلکل سر ایسا ہی ہے یہ پتہ ہے جس چیز میں بھی ہارڈ ڈالے گا ریزرڈ زیرو بٹا زیرو ابھی فیلہ جی بلکل ایسا ہی ہے سر آپ اس کے لیے تھوڑا سا صبر کر لیں دو ہزار اکیس کا مٹ گزرنے دیں اس کے بعد یہ بچہ ضرور اپنی زندگی میں جو ہے اچھا مقام بھی حاصل کرے گا اور یہ کچھ کرنے کے پروپر طریقے سے قابل بھی ہوگا ایک کام کیجئے گا اس بچے کو اگر ہو سکے آپ کا تو بلوچستان کا ڈومیسائل ہوگا اتنی مشکل نہیں ہوگی اس کو گورنمنٹ جاپ کرا دیں اس کے لیے زندگی میں آئیڈیل یہ ہے کہ یہ کوئی حکومتی ادارے میں جاپ کرے یہ اس کے لیے سب سے بہتر ہے اور میری بہن ایک کام اس کے ساتھ کریے گا لازمان نمبر ایک ہر منگل کو چھوٹی چھوٹی گوشت کی نوہڈیاں اس کے جسم سے لگائیں آوارہ کتوں کو ڈال دیں ہر پیر کے دن ایک پاو کچھے چامل اللہ کے نام پہ دے دیں ہر ہفتے کے دن ایک پاو کالا چنا اللہ کے نام پہ اس کا ہاتھ لگوا کے کتی کو دے دیں اور اتنا آسان وزیفہ بتا رہا ہوں اس کی کامیابی کے لیے اول و آخر درود تین مرتبہ درمیان میں درمیان میں تین سو مرتبہ کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد آپ نے چودہ مرتبہ سورہ فاتحہ ہر مسلمان کو آتی ہے یہ پڑھ کے اس کے لیے دعا کریں اور اگر یہ خود پڑھے تو سب سے بہتر ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بچہ رب نے چاہا دوہزار اکیس جو میں بولا ہوں وہ ایک آرڈنگ ٹو علم بولا ہوں اسٹرالوجی کے حساب سے مٹ کے بات سے لیکن اللہ نے چاہا تو یہ ابھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا جولائی کے مہینے سے اور اللہ اس کو کامیابی دے گا بہت شکریہ خاتون نیکس کالر کو تھرو کیجئے گا ہلو جی والیکم سلام بولیے خاتون آسفہ صدیق کی نام ہے میرا ہاں نہیں نام رہنے تھی جی ڈیٹ آف برد بتائیے آپ خاتون سولہ نومبر نائنٹین نائنٹی ٹو نائنٹین نائنٹی ٹو ٹائم آف برد صبح ساڑھے دس بجے کراچی صبح ساڑھے دس بجے کراچی میں پیدا ہوئیں آپ ایک سکنڈ دیجئے گا اچھا میں یہ احران ہوں آپ ابراد کیوں نہیں گئیں مل سے باہر کیوں نہیں گئیں آپ کو اب تک ٹرابل کرنا چاہیے تھا آپ سنے یہ میری بات دوسرا قاتون ہورسکوپ آپ کا بہت اچھا ہے تھوڑا سا شادی کے معاملے میں ہیں وہاں ذرا سا ہے پرابلم پرابلمیٹک ایریا مگر انشاءاللہ وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کا درست کر دے گا اور میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور پنچتن پاک کے سبکے یہ دو ہزار بیس کے اگست سے آپ کی زندگی کا بہترین دور شروع ہو رہا ہے آپ سے صرف میری ایک ریکویسٹ ہے بلیک کلر نہ پہنیے گا اور ہر ہفتے کے دن ایک پوکالہ چاہنا اللہ کے نام پہ کسی کو دے لیا کریں اور قرآن پاک کی سورہ نصر جو ہے ازاجہ نصر اللہ ہے گیارہ مرتبہ اول و آخر دروت پڑھ لیا کریں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی خواتین و ذرات وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے میں نے آپ سے عرض کیا تھا انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ انسٹاگرام پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں سوچل میڈیا سے میرا قطعی تعلق نہیں ہے اس پہ اپروچ نہ کیجئے گا مجھ تک اپروچ کرنے کے دو ہی طریقے ہیں نمبر ایک آپ ای آر وائی ڈیجیٹل پہ کر سکتے ہیں مجھے ہفتے کو صبح گیارہ سے ساڑھے گیارہ اور اتوار کو صبح دس سے ساڑھے سے اس کے علاوہ پورے پاکستان میں میرا صرف ایک جگہ آفیس ہے جہاں میں بیٹھا ہوں اور وہ جگہ ہے پی سی ہوتل کرانچی ہوتل پل کانٹینینٹل کرانچی پرائیوٹ اور کمرشل کنسلٹیشن کے لیے آپ یہ دو نمبر نوٹ فرما لی گئے ان پہ دو پہر دو بجے سے رات کے آٹھ بجے تک میرے سسٹنٹ کو اپروچ کر کے آپ پرائیوٹ کنسلٹیشن اپائنمنٹ لے سکتے وہ ہے نمبر زیرو ٹو ون کرانچی کا کوٹ تھری فائیو سکس ایٹ ڈبل فائیو زیرو ون یہ ہے پہلا نمبر ڈبل فائیو سکس ایٹ ڈبل فائیو زیرو ون اور دوسرا نمبر ہے ڈبل فائیو سکس ایٹ ڈبل فائیو زیرو ون مگر دو پہر دو بجے سے کال کیجئے گا اور جو اوورسیز لوگ کال کریں اس نمبر پہ تو وہ جو ہے کیا کہنا چاہیے میرے اسسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمہیں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دی دیں تاکہ آپ کو بھی اتمنان ہو جائے مجھے بھی اتمنان ہو جائے میں بھی آپ کو دیکھ لوں آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں اور انشاءاللہ کل کا پروگرام دیکھئے گا کل کے پروگرام میں کرنا تو میں تھا بہت کچھ لیکن میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا جو اس فکرنٹ سیچویشن بن رہی ہے اس کے حوالے سے اور یہ آپ سے کتنے عرصے پہلے عرص کیا تھا میں نے کہ یہ ٹائم میں یہ پڑوس والا یہ حرکت کرے گا باقی باتیں تو سب اللہ کے کرم سے اور دیکھئے گا جو ریگولر واج کرتے ہیں وہ میرے پروگراموں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے گا تو اللہ تعالی پاکستان کے لیے خصوصا پاکستانی قوم کے لیے اور پھر امت مسلمہ کے لیے پوری اللہ تعالی اپنا رحم و کرم کرے کل عالم کے لیے اور میں تدعا کروں گا اللہ تعالی چائنہ کو بھی تقویت عطا فرمائے اور انشاءاللہ تعالی وہ دکھائے گا اپنے جہور ابھی بہت کچھ بتاؤں گا آپ کو شو ضرور دیکھئے گا صبح دس بجے تو آپ سے عرض کیا سوچل میڈیا پر کوئی کنیکٹیویٹی نہیں سوائے ان دو نمبروں کے کسی پر نہ کال کیجئے گا تو انشاءاللہ کل صبح دس بجے آپ سے اسی چینل پر اسی جگہ پر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ خیمان اللہ